سلام علیکم شروع کرتے ہیں فوٹو شاپ کا سیکنڈ لیسن فرسٹ لیسن میں ہم نے جسٹ فوٹو شاپ کے بارے میں انٹروڈکشن تھوڑا سا مختصر سا دیا تھا تو آئیے ہم نیو فائل اوپن کر کے ورکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور نیو جہاں لکھا ہوا ہے اور اس کی شورٹ کی بھی آپ کو دکھائے دیاری کنٹرول این جسرہ نارملی مائکرو سوفٹ وارڈ میں ہوتی ہے ایکسل میں ہوتی ہے کورلڈا وغیرہ سب سوفٹ ارز میں ہوتی ہے تو یہ بھی نارمل ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں اوپر سب سے اوپر ہم نے فائل کو نیم دے دیتے ہیں میں اس کو ایک ایک اگزیمپل ہے ٹولز انٹروڈکشن میں اس فائل کو نیم دے دیتا ہوں اور پھر آتا ہوں یہاں سے کچھ سائزز ہیں پری سیٹ میں میرے پاس کچھ سائزز ہیں پیپرز کے ڈی فالٹ فوٹو شاپ سائز دیکھتے ہیں تو ڈی فالٹ فوٹو شاپ سائز جو ہے وہ انچز میں ہوتا یہ دیکھیں اس کی ویڈ سیون انچز ہوتی ہے اور ہائٹ جو ہے وہ فائیف انچز ہوتی ہے اسی طرح سیکنڈ نمبر پر لکھا ہوا یو ایس پیپر یو ایس پیپر میں کلک کرتا ہوں دیکھیں اس میں تین سائز آ رہے ہیں لیٹر ہے لیگل ہے ٹیبلوئیڈ ہے ان میں سے کوئی بھی سائز آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی سائز ہم اپلائی کرتے ہیں یہاں پر اس کی سائزز جو ہیں وہ ڈائیمنشنز آ جاتی ہیں انچز میں انٹرنیشنل پیپر پر کلک کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں سائز لکھا ہے اے فور اور یہاں پر کلک کریں پھر تو اے فور سے زیادہ بھی ہیں اے سیکس ہے اے فائیف ہے اے تری سائز بھی ہے بی فائیف بی فور بی تری سی سکس سی فائیف اور سی فور ڈی ایل وغیرہ یہ سارے سائزز موجود ہیں میں نارمالی اے فور اگر لینا چاہوں تو یہاں سے لے سکتا ہوں یہ میلی میٹرز میں مجھے بتا رہا ہے کہ اس کی ڈائیمنشنز کیا ہیں تو نارمالی ڈی فارل جو اے فور سائز کی ڈائیمنشنز ہوتی ہیں وہ ٹو ٹین انٹو ٹو نینٹی سے ہون ایم ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو آگے جلتے ہیں فوٹو کے اپنے سائزز ہوتے ہیں جو ہم آہ شاپ پر جاتے ہیں اور اپنی فوٹوز کو مختلف سائزز میں پرنٹ کرواتے ہیں تو ان کی سائزز یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں لینڈسکیپ میں ایک دو تین چار سائزز جو ہیں وہ لینڈسکیپ میں ہے اور چار سائزز جو ہیں وہ پوٹریٹ میں ہے تو یہاں دیکھیں ٹو انٹو تری کا مطلب ہے ٹو انچ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ تری انچز ہوگی اور ہائٹ جو ہے وہ ٹو انچز ہوگی لینڈسکیپ میں اور فور انٹو سکس کا مطلب یہ ہے کہ فور انچ اس کی ویٹھ ہوگی اور سکس انچ اس کی ہائٹ ہوگی اسی طرح یہ لینڈسکیپ میں سائزز ہیں یہ سارے دیکھیں اور یہ پوٹریٹ میں سائزز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ لینڈسکیپ میں سائزز کیا ہوتی ہیں پوٹریٹ میں کیا ہوتی ہیں وہ ہم پکچر میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ آپسن اس میں ہے ویب پر ہم کلک کرتے ہیں تو کسی بھی ویب سائٹ کے لئے ہم جب بینر یا کوئی بھی پکچر ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کی سائزز یہاں سے اس میں پکسلز میں ہوتی ہیں 800 x 600 پکسلز اور 1024 x 768 یہ دراصل سارے جو ہیں سکرین کے سائزز ہیں جو ڈسپلی مانیٹرز کے سائزز ہوتے ہیں یہ ان کے سائزز ہیں ٹھیک ہے تو وہ 800 x 600 سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں دیکھیں 1600 x 1200 پہ جاتے ہیں اچھا یہاں لکھا ہے میڈیم ریکٹینگل 300 x 250 وغیرہ اور اسی طرح ریکٹینگل 180 x 250 اور لینڈسکیپ میں لکھا ہے 728 x 90 یہ جو سائز ہوتا ہے عام طور پہ ہم جو فیس بک پر جس کو کہتے ہیں کور پیج کور پیج کا پکچر لگاتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں یہ وہی سائز ہے اچھا آگے لکھا ہے وائیڈ سکائیسکریپر کا مطلب ہے 160 x 600 آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو بینر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ وہ سائز ہے ٹھیک ہے اس کی ہائٹ جو ہے زیادہ ہے اور ویڈت اس کی کام ہے اچھا آگے چلتے ہیں موبائل انڈ ڈیوائسز پہ کلک کرتے ہیں تو موبائل فون کے لئے بھی مختلف قسم کے سائزز ہوتے ہیں سکرین کے تو جیسے پہلے ہم فائلیں کنورڈ کرتے تھے ویڈیو فائلز ہم کنورڈ کرتے تھے تو ہم 144 پکسل انٹو تقریبا 260 یا اس طرح کچھ تھا اور پھر اس کے بعد جو نئی موبائل فون آگئی دنیا میں تو 240 یا اس طرح سکرین کے جو سائزز تھے ڈسپلی کے وہ بڑھتے گئے تو ایک وقت اس آیا کہ 600 یا اس طرح 1024 کا سائز بھی آ گیا پھر اس کے بعد 720 یہ سائز جب آ گیا تو اس کو ہم نے پہلی بار دنیا نے HD کا نام دے دیا اور یہاں سے HD کی ابتداء ہو گئی پکچرز کی تو ان میں سے کوئی بھی سائز آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی سائز پہ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں فلم اینڈ ویڈیو جو ہے اس پہ آتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیمرہز ہوتے ہیں دنیا میں انٹی ایس سی ڈی وی کیمرہ ہوتا ہے اور پھر اس میں وائیڈ سکرین بھی ہوتا ہے ڈی ون بھی ہوتا ہے ڈی ون وائیڈ سکرین وغیرہ یہ سارے سائزز دیکھ لیں یہ سارے دراصل جو بڑے ہائی ڈیفنیشن کیمرہز ہوتے ہیں موویز کیپچر کرنے کے لئے یہ ان کے ڈیفرنٹ سائزز ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں آگے دیکھیں ڈی ٹی وی اور ڈی ٹی وی سیون ٹوئنٹی پکسل اور کیا ہے ٹونٹی نائن پائنٹ نائنٹی سیون اچھا یہاں پہ دیکھیں کچھ چیز ایک بات وہ نوٹ کرنے کی ہے ڈی ٹی وی ہائی ڈیفنیشن ویڈیو ہائی ڈیفنیشن ٹیلی ویڈیو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیون ٹوئنٹی پکسل یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ایش ڈی ریزلٹ کے لئے ہوتا ہے سلیش کے بعد لکھا ہوا ہے ٹونٹی نائن پائنٹ نائن سیون کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی نائن فریمز پر سیکنڈ تو بیچ میں بچے کچھ تنگ کرتے ہیں آچا دے ہیں تو اس لئے میں ویڈیو پاؤس کر دیتا ہوں اچھا تو ہم یہاں تھے ٹونٹی نائن پائنٹ نائن سیون پہ تھے ٹونٹی نائن پائنٹ نائن سیون کا مطلب یہ ہے کہ فریمز پر سیکنڈز ہوتی ہیں اور دراصل جو ویڈیو ہے اور انیمیشن ہے اس کی ابتداء یہیں سے ہوئی تھی یہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں ٹونٹی نائن پائنٹ نائن سیون فریمز پر سیکنڈ اور اس کے بارے میں دونڈے تو پوری آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ ویڈیو دنیا میں پہلی ویڈیو کیسے اور کس طرح بنی تھی اور یہ فریمز پر سیکنڈ کا فائدہ کیا ہے فریمز پر سیکنڈ کسی بھی کیمرے کے کم سے کم جو ہیں وہ ٹونٹی نائن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ون تھاؤزنڈ فریمز پر سیکنڈ تک لے کے جا سکتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ تک بھی بعض کیمرہز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں جو بڑے کیمرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈی ایس ایل آر کے جو کیمرے ہوتے ہیں ان کے ون تھاؤزنڈ اور اس سے اوپر کی فریمز پر سیکنڈ ہوتی ہیں لیکن اس میں مینیو ہوتی ہے ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کتنے فریمز پر سیکنڈ پر اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ میں ٹیلیویزن پر جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں کسی اورنج وغیرہ اورنج جوس کا اسٹہار آتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جگ سے گلاس میں وہ جو ڈرنک ہوتا ہے یعنی کہ شربت اورنج کا جوس وہ جب ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت سلو موشن میں وہ پانی نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے کیمرے سے ریکارڈ کی رہا ہوتا ہے جس کے فریمز پر سیکنڈ بہت زیادہ ہوں یعنی ون تھاوزنڈ سے اوپر ہوں اچھا آگے چلتے ہیں ہیچ ڈی وی دیکھیں ون تھاوزنڈ ایٹی پکسل تو یہ ہائی ڈیفینیشن میں اس کی ریزولیشن بہت زیادہ ہے اچھا ڈی وی سی آر پرو سوری ڈی وی سی پرو ہیچ ڈی سیون ٹوینٹی پکسل ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن سیون اور اسی طرح یہ سارے کیمرے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں پھر یہاں لازک میں دیکھیں لکھا ہوا ہے سینین ہاف اینڈ سینین فول آگے لکھا ہوا ہے فلم فلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائی ڈیفینیشن کی اچھا فلم عموما سینیما سکوپ کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سینیما سکوپ کے لئے جو مووی بنتی ہے اس کو فلم کہتے ہیں تو یہ ٹوکے میں بھی بنتا ہے اور آج کل فورکے میں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی فائل ہم یہاں سے اگر بنانا چاہیں اور اس پہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کسٹم پہ جاتے ہیں تو کسٹم پہ ہم اپنی مرضی کا سائز لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں یہاں سے پہلے یہاں سے دیکھیں لکھا ہوا ہے پکسلز انچز سینٹی میٹرز میلی میٹرز اچھا پوائنٹس پکاس اینڈ کالنمز میں پکسلز میں رکھتا ہوں یہاں سے میں یہ کرتا ہوں کہ ون تھاؤزن پکسل میں یہاں سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا ون تھاؤزن پکسل انٹو ون اور یہ تھاؤزن پکسل اور یہاں پر جو ریزولیشن ہے یہ پکسلز پر انچ ہوتے ہیں یعنی پر سکوئر انچ کتنے پکسلز میں نے رکھے ہیں میں اس کو تری ہنڈڈ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نارملی ہم تری ہنڈڈ پکسلز پر انچ پر کام کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں کلر موڈ جو ہیں ہمارے پاس پیٹ میپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈوٹڈ یعنی کہ جو ہم مائیکرو سوفٹ پینٹ میں جو ونڈوز میں نارملی پینٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن موجود ہوتا ہے اس پہ اگر ہم وارکنگ کرتے ہیں اور اس سے جو پکچر بناتے ہیں اس کو کہتا ہے بٹ میپ اس کے علاوہ گری سکیل جو ہے بلیک این وائٹ پکچر کو کہتا ہے جو بلیک اور وائٹ ہوتا ہے اور اس طرح آر جی بھی جو ہوتا ہے ریڈ گرین اینڈ بلو یہ شارٹ فارم ہے تو ہم نارملی یا تو آر جی بھی کلر موڈ میں رہتے ہوئے ورکنگ کرتے ہیں یا پھر سی ایم وائی کے کلر موڈ میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھتے ہیں آر جی بھی ریڈ گرین اینڈ بلو اور یہاں دیکھیں سی ایم وائی کے سیان میجنٹا یلو اینڈ بلیک میں آر جی بھی میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہتا ہوں بیگراؤنڈ کانٹنٹس یہ ہمیں بعض اوقات وائٹ میں چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھار ہمیں بیگراؤنڈ کا ایک خاص کلر چاہیے ہوتا ہے اور کبھی کبھار ہمیں بیگراؤنڈ بلکل ٹرانسپیرنٹ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں فیلال وائٹ رکھتا ہوں اور یہاں کے جو آپشن ہے ان کو میں فیلال نارمل رہنے دیتا ہوں ایمیج سائز کیا ہے ہمارے پاس اگر ہم ون تاؤزنڈ انٹو ون تاؤزنڈ پکسل کی کا کینویس لیں گے کینویس جس پہ ہم ایڈیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اور تری ہنڈڈ پکسل اس کا ریزولیشن ہوگا اور ایٹ بٹ میں ہوگا یہ پکچر تو اس کی میموری یہ بنتے ہی ہے ٹو پائنٹ ایٹ سکس میگا بائٹ ٹھیک ہے میں اوکے پریس کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ مجھے کچھ میسج دے رہا ہے ایڈ آف فوٹو چاپ سی ایس ایکس پکسل ایسپنکٹ ریشو کریکشن اس فار پری ویو پرپس آن لی ٹرن اٹ آف فار میکسیمم ایمیج کوالیٹی اوکے جیسے میں نے اوکے پریس کیا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک کینویس آگیا اس کو کینویس کہتے ہیں اس کینویس میں رہتے ہوئے میں ابھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم ٹولز پر کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اوکے خدا حافظ